السلام علیکم ویڈیو آج کی ویڈیو ہے اس میں ہم بات کریں گے گول 24 کے پولیشر اور فیشل کے ایفیکس کی وہ سکن کے لیے کیسا کام کرتے ہیں اور ریزلٹ آپ کے سامنے میں دکھاؤں گی پہلے ہم نے کر لی ہے کسی بھی مک کلینزر سے فیس کی اچھی طرح سے کلینزنگ کر لی ہے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے ان کے فیس کے پر اچھے طرح سے کلینزنگ کرنی ہے اچھے طرح کسی آپ نے دیپ کلینزنگ کرنی ہے نیکس سے لے کے فیس کی کسی بھی پارٹ کو آپ نے سک کھولا رہتا ہے اور زیادہ ایفیکٹ ہوتا ہے موسم کے سرات سے کسی بھی چیز سے اس سے پہلے آپ نے ایک بول لی لینا اس کے اندر آپ نے فریش وٹر لینا اس میں آپ نے جو ہے سپنچ کو بھی گو دینا ہے تاکہ آپ اس کے بعد ساتھ ساتھ فیس کی کلینزنگ کرسکیں یعنی کی جیسے بھی سپس آپ مکمل کریں اس کے بعد آپ فیس کو نیٹ اور کلین کر لیں اچھے 24 کے پولیشنگ سیٹ استعمال کی ہے اس کا میں ساتھ میں اٹیچ کر دیتی ہوں ابھی آپ کو اس میں جو سٹپس ملیں گے وہ آپ کو ملیں گ سپس ملے گا اکسی ڈائزنگ لوشن ملے گا آپ کو بلیچنگ پاوری ملے گا سوہنگ لوشن ملے گا سکن شینر ملے گا ار وائٹننگ کے ڈراؤپس آپ کو ملیں گے اس کے لیو آپ نے خود سے اس کے اندر آپ نے جو ایڈ کرنا ہے آپ نے ایک سکنٹ ٹونر ایڈ کرنا ہے اپنے وائٹنگ بوسٹنگ جو پاوری یا کیپسل ہوتے ہیں اپنے خود سے لازمی ایڈ کرنے آپ کو پولیچر کیٹ کے اندر اکسرو کا جسٹ چسٹ ملتے ہیں لیکن اس میں پھر بھی 5 سٹیپس ہیں اور اس کے علاوہ آپ نے جو 2 سٹیپس ہیں وہ آپ نے ایکسٹر ایڈ کرنے ہوتی ہیں اور کیونکہ یہ کیونکہ ٹری ٹری آئل بیسٹ جو ہے یہ آہ جو پروڈیکٹس تھے اس کے 24 کے اس لیے میں نے اس میں ٹی ٹری آئل کے کوئی ڈروپس وغیرہ ایڈ نہیں کیے ہیں اکثر اوقات میں وہ بھی کر دیتی ہوں جیسے کہ سکن کو ڈیکائیمنٹ ہوتی ہے 15 منٹ آپ نے اس سارے میٹریل کو فیس پر چھوڑنے کے بعد آپ نے ہاتھوں کو ڈیمپ کر کے اس میٹریل کو آل موسٹ آل میں پانچ سے دس منٹ کے بیچ کے ٹائم کے بیچ میں آپ نے ہلکا ہاتھ رکھ کے اس کو آپ نے سکن کے اندر اچھے طریقے سے ڈیزولف کرنا ہے اور آپ کے ایک اور چیز میں بتاؤں کہ آپ پولشنگ کے جو بھی سٹیپ چیزیں آپ آہ مارکر سے ہریدتی ہونا آپ نے حالی ان پہ اکتفاہ نہیں کرنا ہوتا اچھا ڈیزول دینے کے لئے آپ کو کچھ چیزیں خود سے اندر ایڈ کرنے پڑتی ہیں اور کچھ سکن کی ریکوارمنٹس بھی ہوتی ہیں یعنی کہ لازمی نہیں کہ اگر آپ کو پولشنگ کے جو چیزیں ملیں گی صرف انہی کے ساتھ سکن پر ریزولٹ آجے گا اکسر چیزوں کا کچھ ایکسٹر اوڈنری چیزوں کی بھی ضرورت ہوتی ہیں تو آپ کو کچھ ایکسٹر آئلز کچھ ایکسٹر ایسنشیل سیرمز یا آئلز جویں آپ نے پاس لازمی رکھنے پڑتے ہیں تاکہ آپ ان کا پولیشر میں یا اپنے فیشل کے سٹیپس کے اندر آپ ان کو ایڈ کرسکو تو اس لئے میں ہر پولیشر کے اندر وائٹننگ بوسٹر اور جو ہے سکن ٹونر وہ لازمی ایڈ کرتی ہوں ٹونر سکن کو بیلنس کر دیتا ہے اور بوسٹر جو ہے وہ کلر کو بوسٹ کرتا ہے اچھا اس کو میں نے پانسے دس منٹر سکن پہ گیلہ ہاتھ کر کے ہرکا ہاتھ رکھے مساج کر دی میں نے پولیشر کے سارے کی سارے میٹریل کو آئی ہوپ مجھے امید ہے آپ کو ساری چیزیں اچھے طریقے سے سمجھ آ رہی ہوں گی اور میں نے چہرے کو نیچ ان کلین کرنے کے بعد اب اس کے بعد میں کیا کروں گی میں چہرے کو دوبارہ سے کلینزنگ کروں گی اور اب جو میں کروں گی وہ ٹونٹی فور کے گولڈ فیشل جو کیٹ ہے اب ہماری وہ سٹارٹ ہو جائے گی ہم نے پولیشر کے سارے سٹپس مکمل کر لی ہیں پولیشر کے ہم نے فیس سے ریموو کر دی آپ دیکھ سکتے ہو چہرے پہ کسی قسم کی ریڈنس نہیں ہوئی ہے بلکہ چہرہ اچھی طرح سے زیادہ کھلا ہوا اور زیادہ بوسٹ ہوئی سکن کی سکن نظر آ رہی ہے فیشل کا فرس ٹپ میں یوز کر رہی ہوں جس میں میں ڈبل ایکشن کلینزر جو ہے پہلے یوز کر رہی ہوں تک کہ فیس کی دوبارہ سے دیپ کلینزنگ ہو سکے اور جناب اس میں بھی میں کسی بھی سکن کے پارٹ کو سکپ نہیں کروں گی اور آپ نے جب فیشل کے جو پرڈیکس آپ نے یوز کرنے ہیں آپ نے کوشش کرنے ہیں کہ آپ نے ان کو جب مساج ہو رہا کرنے ہیں تو ان کو آپ نے سکن کے اور چہرے کے مین ایڈیا اس کو آپ نے ایک دفعہ لازمی دیکھ لینا ہے کچھ سکن جو ہیں کچھ ایڈیا سے زیادہ ڈل ہوتی ہیں یا ان کو زیادہ کچھ ایڈیز ہوتی چہرے کے پر جہاں آپ ان کو فیشل کے مساج اور چیزوں کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے اور کوئی چہرے ہوتی ہیں جو کہ صرف اور صرف یعنی ان کا کلر بھی فیر ہوتا ہے سکن بھی نہیں ہوتی ہے ایکنی کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا لیکن وہ سکن کو کام کرنے کے لیے ریلیکس کرنے کے لیے اور سکن کے لیفٹنگ کے لیے وہ فیشل جو ہے روٹین سے مہینے میں دو بار یا ایک بار ضرور لیتے ہیں تو ان کے ریکوائرمنٹس کچھ اور طرح سے ہوتی ہیں لیکن آپ نے جو فیشل کرنا ہے تو آپ نے اس طریقے سے کرنا ہے کہ آپ کا ہاتھ کے جو پریشر ہے وہ آپ کی سکن پر نہیں ہو بلکہ آپ کا ہاتھ جو ہے نرم طریقے سے چہرے پر پڑھ رہا ہو چہرے پر آپ جب بھی ٹچ کریں آپ کی کلائنٹ کو سکون ملے نہ کہ اس کو سکن کے اوپر رگ رہ رگ رہی سے جس کو ہم کہتے ہیں وہ محسوس ہو ایسا نہیں ہونا کیونکہ ہم جب یا میرے پاس کوئی بھی ایسا کلائنٹ آئے جو میرے پاس فرس ٹیم آتا ہے تو مجھے میشہ کرتا ہے کہ آپ کا ہینڈ بہت سمود ہے آپ بہت سمولی ہینڈ کو یوز کرتی ہیں لیکن ہم نے بہت سری جوگوں سے فیشل کر رہا ہے جو کے میٹریل کو ہمارے سکن کے اوپر اس حد تک رب کرتی ہیں اور اتنا سکن پریشر دیتی ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ خال ادھرے گی تو تو ابھی ریزلٹ آئے گا تو ایسا نہیں ہونا چاہیے آپ کو پروڈیکٹ اپنا کام کر رہا ہوتا ہے صرف صرف اپنے جو سٹیپس ہوتے ہیں اپنا جو میٹریل ہوتا ہے اس کو اپنے اچھے طریقے سے یوز کرنا ہوتا ہے ڈبل ایکشن کو کلین کرنے کے بعد میں ٹرپل ایکشن اب یوز کروں گی ٹھیک ہے آپ کچھ سٹیپس کو آگے پیچھے اپنی مرضی سے آپ کر سکتے ہو چاہو تو آپ ٹرپل ایکشن کو سکپ کر سکتے ہو ڈبل ایکشن اگر یوز کر لیے آپ نے ڈبل ایکشن یوز کر لیے تو آپ یعنی کہ دونوں سے آپ ایک کو آپ ریموف کر سکتے ہو لیکن میں ایسا نہیں کرتی ہوں آپ نے اچھا حضر دینا ہے اور آپ نے اپنے کلائنٹ کو پرمننٹ کرنا ہے اور اس کو اپنے ہیپی رکھنا ہے تو آپ نے جان نہیں چھوڑانی ہے اور آپ نے اپنی تھکاوٹ کو نہیں دیکھنا آپ نے ہمیشہ کام مکمل کرنا ہے اور کسی بھی سٹیپ کو آپ نے سکپ نہیں کرنا اب اگر میں اپنے سالون میں ایک فیشل کا ٹھیک چارج کر رہی ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اتنی اماندری سے کام کر رہی ہوں لیکن بہت سارے لوگ آ کے یہ بات بھی شیئر کرتے ہیں کہ وہ بہت چیپ فیشلز بھی کروا کے آتے رہے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ کام کرنے والا ہمیشہ آپ سے بہت ساری بات دیں بہت ساری چیزیں ہیڈن رکھتا ہے اور نہ ان کو پروپر سٹیپس کا پتا ہوتا ہے ان کو سکن کے بارے میں کچھ معلومات ہوتی ہیں اور ان کو کسی چیز کا نہیں باتا ہوتا گولڈ 24 کے جو ہوتا ہے نا فیشل یا پولیشر یہ سکن کو انسٹنٹ بوسٹ دیتا ہے اور بہت گلو دیتا ہے ٹھیک ہے اب میں یوز کر رہی ہیں ان ساری سٹیپس کے بعد میں وائٹننگ جو ہے 24 کے گولڈ کا سکرب یوز کر رہی ہوں میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ یہ جتنا فیشل ہے 24 کے گولڈ کا اور جتنا پولیشر ہے اس سب میں تیچری کی جو آئل کی حاصیت ہیں وہ موجود ہیں ٹھیک ہے 24 کے گولڈ کا بھی کام کر رہا ہے ساتھ میں وہ بھی کام کر رہا ہے اس سے کیا ہوتی ہے کہ سکن پہ اگر آپ کو ایکنک ایشوز ہیں ایکنک سکارز ہیں وہ بھی ریموو ہو جاتے ہیں کچھ لوگوں کی سکن بھی کل ٹین ہوتی ہے کوئی بہت زیادہ جگہ پر فریکلز ہوتے ہیں دبے ہوتے ہیں تو اگر آپ ٹی ٹری آئل بیسٹ یا چارکول بیسٹ چیزیں یا فیشلز آپ یوز کرتے ہیں فیس پہ تو ان کا اچھا کے ایسے ایسی جن کے اوپر تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے سکرپ کو بھی بہت ہلکا ہاتھ رکھ کی تو آپ نے فیس کے اپر اس کے ریکوائیڈ ایڑی آئیس کے اپر آپ نے ضرور سکربنگ کرنی ہے make شور کہ جب آپ سکربنگ کرتے ہو تو فور ہیڈ کے سینٹر والا جو ایریا ہوتا ہے یعنی ٹی زون کا نوز کے آرونڈ ایریا لپس کے آرونڈ ایریا اور چن کا جو ایریا ہوتا ہے اور لپس اور نوز کے سینٹر والا جو یہ زیادہ اور بلیک یا وائٹ ہیڈ سے افیکٹیل ہوتا ہے تو جب آپ سکربنگ صحیح پوائنٹ پر رکھے ہلکا ہاتھ رکھے اور ہاتھ گیلا کر 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 کرتے ہو تو جو سکرب ہوتا ہے وہ اپنے آپ ان سارے پرابلمز کو ریموو کر دیتا ہے تو آپ کو سکن پر پریشر بیل کرنے کے بلکو بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے میں نے اس ٹیپ کو بھی نیٹ اینکلین کر کے مساج کریم جو ہے وہ میں نے اپلائی کی ہے پہلے آپ فیس کے پر اپنے کلائنٹ کے اچھی طرح سے سپریٹ کر دیں اور اس کے بعد آپ جو ہلکیاتوں سے مساج سٹارٹ کر دیں گے اب آپ دیکھیں گے کہ مساج کے اندر کچھ سٹیپس ہیں وہ بلکل ڈیفرینٹ ہوں گے مختلف ہوں گے مساج کے مطلب ہوتا ہے وہ آپ کی سکن کو لفٹ کرتا ہے اور آپ جب بھی مساجنگ کا کام کریں گے تو آپ ہمیشہ سکن کو اوپر آلی سیڈ پر رکھ رہے کے مساج کریں گے یعنی کہ سکن لفٹنگ ٹائپ اس روح کو آپ مساج کرو گے ٹھیک ہے اور سیکن نہیں ہے کہ مساج کچھ آئل بیس ہوتے ہیں کچھ تھوڑے سے میٹی فائنگ ہوتے ہیں یعنی کہ جب آپ مساج مکمل کرتے جاتے ہو تو آہستے سے مساج کریں جذب ہوتی جاتے ہو اور انڈ ریڈرڈ ہوتا ہے آپ کی مساج کریں جاتی ہے بھی کس سکن کا جذب ہو جاتی ہے اور ایسی مساج کریں جاتی ہے گرمیوں کے فیشلز میں ہم یوز کرتے ہیں تو یہ میں وہی مساج کریں جو میں گرمیوں کے فیشلز میں یوز کرتے ہیں جو سردیوں کے مساج کریں ہوتی وہ ٹھولٹی ڈیفرینٹ ہوتی ہے جب میں سردیوں میں ویڈیو بناوں گی تو انشاءاللہ اس کے بارے میں آپ کو ڈیٹیلز بتاؤں گی اب آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ میرا مساج کے سٹپس کس طریقے سے ہیں میں جتنا بھی کام کر رہی ہوں میں گردن کو بھی اگنور نہیں کر رہی ہوں اور میرے جو ہاتھوں کی ڈریکشن ہے وہ کانوں کی سیٹ پہ ہے اور چیک سے اپ سیٹ پہ ہے ٹھیک ہے اور جب میں فولٹ پہ کام کروں گی تو میں پریشر پوائنٹس پہ کام کروں گی یعنی کہ آئی بروز کی سینٹر میں پریشر دوں گی آئی بروز کی سیٹ پہ کن پٹیوں پہ پریشر دوں گی جس سے جو ہوتا ہے برین بہت زیادہ ریلیکس کرتا ہے اور سکن بہت زیادہ کام ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ جب چہرے کے پر مساج کریں گے تو آپ کے میری ہاتھوں کی ریکشن کا آپ دیکھو میں اتنا ہلکا ہاتھ یوز کر رہی ہوں کہ آپ کو کوئی آئیڈیا نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن جب کلائنٹ کو اس کا ایفیکٹ محسوس ہوتا ہے وہ تریف کرتا ہے تو مجھے آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ کام کیسا ہوا ہے اور کلائنٹ جو ہے وہ کتنا ریلیکس ہو تو آپ نے جب بھی مساج کرنی ہے تو آپ نے ہاتھوں کو براہلکہ رکھنا ہے اس کے علاوہ مساج میں کچھ لوگ ایکسٹرہ سٹیپ یہ لیتے ہیں گردن کے بیک سیٹ سے لے کے پیچھے ہاف پیٹ پہ یعنی بیک پہ جو ہے مساج لازمی کرواتے ہیں وہ مساج فیشل میں ایڈ نہیں ہوتی ہے وہ ہاف بڑی بیک مساج کرلاتی ہے اگر آپ سے وہ کوئی کرانا چاہتا ہے تو آپ اس کا ایکسٹرہ چارج کریں کبھی اس کو آپ اس میں رجیسٹ نہ کریں کیونکہ کام کوئی بھی ہو ہارڈ ورک ہی ہوتا ہے اور آپ اگر بہت اچھا کام دے رہے ہیں تو آپ اپنے سارے کام کا اپنی ساری سرویسز کا آپ الہدہ الہدہ چارج ضرور کیا کریں میری اس ویڈیو کے اندر آپ کو 24K کے ریزلٹ بھی نظر آئیں گے پلس آپ کو فیشل کے بارے میں all about فیشل اور اس کے سٹیپس کے بارے میں آپ کا سارا knowledge بھی ملے گا اور آپ کو یہ بھی بتا چلے گا کہ آپ نے اپنی محنت کو کس طرح سے آپ نے cost کرنا ہے کیا price آپ نے لینے ہے اور آپ نے کس کس چیز کو الہدہ چارج کرنا ہے ٹھیک ہے تو سمٹیمز آپ کو کسٹمر کہتا ہے جی آپ back massage بھی بیچ میں دیں this is part of facial ایسا نہیں ہوتا ہے body massage جو ہیں other than وہ parts ہوتے ہیں ان کا ہم بیچ میں add نہیں کر سکتے تو جناب massage کو آپ نے اچھے طریقے سے کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے گردن پہ اگر client نے جیسے اگر آپ کو required کیا ہے تو آپ گردن پہ massage کریں otherwise آپ pressure points پہ کام کریں جیسے میں کان کے پیچھے pressure دے رہی ہوں skin کو گردن سے میں کھینچ دی ہوں پیچھے جا کے کان کے میں pressure دیتی ہوں سارا کام کرنے کے بعد ہم نے mud mask جو ہے وہ apply کیا ہے کیونکہ گرمیوں میں mud mask یہ apply ہوگا اور یہی skin کے اوپر زیادہ اچھا جو ہے result دے گا mud mask کو آنے 15 سے 20 minute آپ نے رکھنا ہے جب اچھے طریقے سے dry ہو جو تو آنے mud mask کو remove کر دینا ہے تو جناب الحمدلہ میرے client کافی زیادہ happy تھی میرا حیال ہے ویڈیو کافی زیادہ helpful رہی گیا آپ کے لئے اگری ویڈیو تک دعاوں میں یاد رکھیں گا اللہ حافظ